موسیقی جرمنی میں پاکستانی سفارت خانے پر حملے کے خلاف وفاقی کابینہ کی حرمت پاکستان مہم کا آغاز وفاقی وزراء نے پاکستانی پرچم کے حمراء تصاویر سوشل میڈیا پر جاری کر دی قومی پرچم سے والے ہانہ محبت کے پیغامات بھی تحریر کیے اس حق دار ویس لگاری علیم خان رانہ تنویر اتا تارر سمیت دیگر وزراء نے تصاویر شیئر کی وفاقی وزیر اتا تارر کی تمام طبقہ فکر کے افراد سے مہم کا حصہ بننے کی اپیل لکھا پاکستانی پرچم قوم کے اتحاد اور یکجہتی کی نمائندگی کرتا ہے حرمت پرچم قومی ذمہ داری ہے اور ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ وہ اس پر عمل کریں پی ٹی آئی کے ترجمان راوف حسن سمیت دیگر ملزمان کو عدالت پیش کر دیا گیا راوف حسن اور دیگر گیارہ افراد کو ریمان مکمل ہونے پر ڈیسٹرک انسیشن کوٹ میں پیش کیا گیا ملزمان کے خلاف پی کا ایک کے تحت مقدمہ درج ہے ریاستی داروں کے خلاف منظم پروپیگانڈا مہم چلانے کا الزام دو خواتین کی زمانت بالس گرفتاری منظور جوڈیشل مجسٹریٹ کے پچاس پچاس ہزار کے مچھل کے جماعت کرانے کا حکم سیاسی صورتحال تباہی کی طرف جا رہی ہے اس کا فائدہ بانی پی ٹی آئی کو ہو رہا ہے شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو کہا حکمران جو ابھی قدم اٹھاتے ہیں ان کو ہی نقصان ہوتا ہے بجلی کا بیل لوگوں کو لڑ گیا لال حویلی کیس میں شیخ رشید کی نظر سانی کی درخواست منظور جو لوگ ہیں انہوں نے بار بار اس کو ٹویٹ کیا مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں گندی ویڈیوز فیک ویڈیوز اڈیٹڈ ویڈیوز جو ہیں وہ جاری کر کے جو ہے وہ ترم خان بنتے ہیں بہت لوگ نو مئی کی دہشتگردہ قوم کی بیٹیاں ہیں قوم کی بیٹیوں نے نو مئی کیا کیا فرق پڑتا ہے میں بھی قوم کی بیٹی ہوں میں آج پوچھنے آئی ہوں عدلیہ سے مریم نواز شریف قوم کی بیٹی ہے مریم مورنگ زیب قوم کی بیٹی ہے میں قوم کی بیٹی ہوں ہمیں انصاف کون دے گا سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ایک جماعت کے کارکنوں نے سوشل میڈیا پر طفانیں بدتمیزی مچا رکھا ہے یہ کون سی قوم کی بیٹیاں ہیں جنہوں نے نو مئی کیا وزیر اطلاع پنجاب ازبا بخاری کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر مریم نواز اور مجھ سمیت خواتین کی فیک ایڈیٹڈ ویڈیوز ڈالی گئیں کیا مریم نواز اور مریم مورنگ زیب قوم کی بیٹیاں نہیں عدالت سے پوچھنے آئے ہوں ہمیں انصاف کب ملے گا امریکہ پاکستان کے اندرونی سیاسی معاملات میں کوئی پوزیشن نہیں لیتا ہم غیر جانبدار ہیں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی پریس بریفنگ کہا ہم جمہوریت اور انسانی حقوق کے احترام پر زور دیتے ہیں تمام سیاسی پارٹیوں کے ساتھ برابری کی بنیاد پر رویہ اپنانا چاہیے بائیڈن انتظامیہ نے کانگرس سے پاکستان کی امداد کی سفارش کی ہے تحریک انصاف کی علامتی بھوک ہردال کا آج تیسرا روز پی ٹی آئی کا حکومت سے مصطافی ہونے اور نئے انتخابات کرانے کا مطالبہ عصد قیصر نے کہا حکومت کے پاس جالی مینڈٹ ہے انہیں گھر جانا پڑے گا جمعہ کو پورامل احتجاج کے لیے نکلیں گے محمود خان اچکزائی بولے موجودہ حکومت دولت اور طاقت کے زور پر اقتدار میں آئی جمعہ کو احتجاج میں ایک بھی گملہ نہیں ٹوٹے گا ادھر پنجاب السملے کے باہر بھی پی ٹی آئی کا علاواتی بھوک ہر تعلق کیم سٹیج ادھکار تاہیر انجم پر خاتون کا سرعام تشدد بانی پی ٹی آئی کے خلاف ویڈیوز بنانے کے الزام پر سرعام پٹائی انیلا نامی خاتون نے کامیڈین تاہیر انجم کو دھو ڈالا خاتون پنجاب اسمبلی کے باہر پی ٹی آئی کے بھوک ہر تعلی کیمپ میں موجود تھی تاہیر انجم کہتے ہیں کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا قانونی چارہ جوئی کروں گا تحریک انصاف کا تشدد کرنے والی خاتون سے اظہار لا تعلق کی اپوزشن لیڈر پنجاب احمد خان بچر کہتے ہیں خاتون کا تشدد قابل مضمت ہے فوری گرفتار کیا جائے مینچسٹر ائرپورٹ پر دو پاکستانی نوجوانوں پر پولیس کا تشدد ویڈیو وائرل پولیس اہلکاروں کو دو نوجوانوں کو لٹا کر تشدد کرتے دیکھا جا سکتا ہے واقعے کے خلاف پاکستانی کمیونٹی کا پولیس سٹیشن کے باہر احتجاج پولیس کا ایکشن مطالقہ اہلکار معتل مانچسٹر پولیس کا کہنا ہے ائرپورٹ پر کچھ افراد کے درمیان تنازہ ہوا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے چائرڈ لائف فاؤنڈیشن کے وفت کی ملاقات وفت نے ہیلس سیکٹر میں اسلاحات سے مطالق وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کو سراحا ملاقات میں ہسپتالوں میں سیکنڈ شیف کے اجراک کے تجاویز پر غور تیلی میڈیسن اور ڈیجیٹل ہیلس سرویسز کی آغاز پر بھی بات چیت مریم نواز نے کہا پنجاب حکومت زندگیاں بچانے اور بہتر ہیلس سرویسز فراہم کرنے کے لیے پرازم ہیں پنجاب میں ہر بچے کے لیے بہترین علاج کی سہولت تک رسائی کے لیے اقدامات کر رہے ہیں مہنگی بجلی مزید مہنگی کرنے کی تیاری بجلی کی قیمتوں میں دو روپے ترے سٹھ پیسے اضافے کا امکان بجلی کی قیمتوں میں پہلے دو روپے دس پیسے اضافہ مانگا تھا اب درخواست میں ردو بدل کر دیا گیا بجلی کی قیمتوں میں اضافہ جون کی فیول کاسٹ ایڈجسمنٹ کی مد میں مانگا گیا نیپرا اکتیس جولائی کو سمات کرے گی پیٹرولیوم نرخ مقرر کرنے کا اختیار آئل ماکٹنگ کمپنیز کو دینے کی تیاری وزیراعظم کی قیمتیں مقرر کرنے کا حکومتی اختیار خاتم کرنے کی ہدایت وزیر پیٹرولیوم مصدق ملک نے اہم اجلاس آج طلب کر لیا ذرا کے مطابق جیمن اگرہ کو فیصلے، اثرات اور لاحے عمل تیگار کرنے کی ہدایت حتمی فریمورک وزیراعظم کو پیش کیا جائے گا پیٹرولیوم ڈیلرز نے آئل ماکٹنگ کمپنیز کو اختیار دینے کی مخالفت کر رکھی ہے پیٹرولیوم ڈیلرز کہتے ہیں کھلا اختیار منلپا ناجائز منافع خودی کا خدشہ ہے تعلیم کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا تعلیم انسان میں شعور اور آگاہی پیدا کرتی ہے دین اسلام میں بھی تعلیم کی احمد پر بہت زور دیا گیا وفاقی وزیر احسن اقبال کا اسلامباد میں تقریب سے خیطاب کہا ملکی ترقی میں نوجوانوں کا کردار اہم ہے پاکستان میں شرح خاندگی ساٹھ فیصد سے زائد ہے کراچی کو کانفریٹ کا جنگل بنا دیا گیا یکم اگر سے قومی شجرکاری مہم شلو کر رہے ہیں آغاز کراچی سے ہوگا رہنما ایم کے پاکستان مصطفیٰ کمال کی نیوز کانفرنس کہا درخ کم ہونے سے شدید گرمی کی صورتحال ہے گلیشیرز پگل رہے ہیں پاکستان میں سلاب آ رہے ہیں شجرکاری مہم سیاسی سٹنٹ کے طور پر نہیں ہوگی اٹھائیس جولائی کو ایکسپو سینٹر میں یوت کرمنشن کا انعقاد کر رہے ہیں مہکمہ موسمیات کی پنجاب کے بیشتر شہروں میں موسم گرم رہنے اور حبس کی بیشگوئی اسلامباد لاہور جہلم سمیت پنجاب کے بالائی اور وسطی علاقوں میں بارش متوقع پشاور دیر چترال ایبٹ آباد بنو اور ڈیرس ملکان سمیت کے پی کے مختلف مقامات پر بارش کا امکان یوب بارکان کوہلو لورالائی سبی کوئٹہ میں بوندہ باندی متوقع کراچی سمیت سندھ کے ساحلی علاقوں میں بھی ہلکی بارش کا امکان زیرے التوا مقدمات نمچانے کی تیاری چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس آلیا نیلم کا بڑا فیستہ پنجاب بھر کے مقدمات کے چالان کی تفصیلات طرف کر لیں مقدمات کی تعداد جمع کروائے گئے چالان کی تعداد اور زیرے التوا چالان کے آداد و شمار پیش کرنے کا حکم ادانت نے پروسیکیوٹر جنرل پنجاب سگر فرحاد علی شاہ سے تفصیلات طرف کر لیں پاکستان سٹوک ایکسچینج میں تیزی کے بعد مندی ہنڈرڈ انڈیکس میں دو سو چوبیس پوائنٹس اضافے کے بعد واپسی انڈیکس کم ہو کر اناسی ہزار ایک سو اٹھاسی کی سطح پر آ گیا پارٹی کے اتحاد کے لیے صدارتی دور سے دسپردار ہوا کیملا ہیرس میں ملک اور پارٹی کو متحد رکھنے کی صلاحیت ہے امریکی صادر جو بائیڈن کا صدارتی انتخاب سے دسپرداری کے بعد قوم سے خطاب ملک کو متحد رکھنے کا بہترین راستہ یہ ہے کہ قیادت نئی نسل کو سوم پی جائے میں مشیق بستہ میں امن اور غزہ جنگ کا خاتمہ چاہتا ہوں میں نے جمہوریت کی مضبوطی کے لیے کام کیا جمہوریت کا دفاع سب سے زیادہ آغم ہے پیوچن کو کسی صورت یوکرین پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے دونالڈ ٹرپ نے دیموکریٹک امیدوار کاملہ ہیریس پر انسکینشٹر برسا دیئے نارڈ کرالینا میں تقریب سے خطاب میں بولے تین چار ہفتے پہلے وہ بری سیاستدان تھی اب کہہ رہے ہیں وہ بہت اچھی سیاستدان ہیں کاملہ صدر منتخب ہو گئی تو امریکہ تباہ ہو جائے گا ادھر سابق صدر باراک اوباما نے اب تک کاملہ ہیریس کی حمایت کا اعلان نہیں کیا امریکی میڈیا کے مطابق اوباما سمجھتے ہیں کاملہ ہیریس ڈونالڈ ٹرمپ کو نہیں ہرا سکتی اسرائیلی وزیراعظم کا امریکی کانگرس سے خطاب ڈیموکریٹ مسلم رکن راشدہ طلیب کا خاموش احتجاج نسل کشی کے جنگی مجرم کا نشام بھی پکڑے رکھا تقریر کے اختتام پر کھڑی بھی نہ ہوئی کئی ڈیموکریٹ ارکار نے نیتن یاہو کی تقریر کا بائیکارٹ کیا سابق سپیکر نینسی پلوسی نے نیتن یاہو کے خطاب کو بدترین قرار دے دیا کیپٹل ہل کی امارت کے باہر ہزاروں فراد کا مظاہرہ مظاہرین کا غزہ میں فوجی جنگ بندی کا مطالبہ اسرائیلی وزیراعظم کی امریکی صدر سے ملاقات کل ہوگی غزہ جنگ بندی پلان پر بات چیت ہوگی نیتن یاہو ڈالنڈ ٹرمپ اور کمیلہ حیرت سے بھی ملاقات کرے گی غزہ پر اسرائیلی بربریت رکھنے کا نام نہیں لے رہی خان یونس پر بدستور حملے جاری مزید بیسیو فلسطینی شہید ایلون مسکی سیچلائٹ انٹرنیٹ سروس نے غزہ میں فیلڈ اسپتال کو انٹرنیٹ فراہم کر دیا عالمی دارہ صحت کی ٹیم تباہ خالت شفاہ اسپتال پہنچ گئی ادھر مصر میں آج جنگ بندی مذاکرات کا ایک اور دور ہوگا سمندری طوفان گیمی تائیوان سے چکرا گیا دو سو چالیس کلومیٹر فی گھنچہ کی رفتار کی ہوائیں حادثات میں دو افراد ہلاک دو سو سے زائد زخمی تین لاکھ کے قریب سارفین بجلی سے محرون متاثرہ علاقوں میں چینے اور فیری سروس موطل سینکرو پروازے منسو ومنز ایشیا کپ کی سیمی فائنلز کل سری لنکا کی شہر دنبولا میں کھیلے جائیں گے لائن اپ مکمل پہلا سیمی فائنل بھارت اور بنگلہ دیش کے جبان کھیلا جائے گا دوسرے سیمی فائنل میں پاکستان کا سری لنکا سے سامنا ہوگا آخری گروپ مینچ میں بنگلہ دیش نے ملیشیا اور سری لنکا نے تھائی لینڈ کو شکست کی تھی کھیلوں کے سب سے بڑے مقابلے اولیمپکس کا میلا سو سال بعد پھر فرانکس میں سجیا پیرس تیسری بار میزوانی کا لندن کارٹ ریکارڈ برابر کرنے کو تیار دو سو چھے ممالک کے دس ہزار سے زائد ایتھلیٹس سترہ دن تک میڈلز کی جنگ لڑیں گے جیولین تھرو میں ارشد ندیم پاکستان کے لیے میڈل کی واحد امید افتتاہی تقریب کل دریائے سین پر سجائی جائے گی پیرس اولیمپکس کے حوالے سے خصوصی ریپورچ بولٹن کا حصہ